بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کے دور میں ہر انسان جو پریشان ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش بھی آتی ہے سم ٹائنگ اور کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش آتی ہے تو اس کے اوپر تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور جو ہمارے اپنے عامال کی طرف سے ہوتی ہے پریشانیاں اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے عامال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو عامال ہیں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں آیا وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں شریعت کے حکمات کے عین مطابق ہیں یا نہیں ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں پریشانیاں کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ایک ہے صدقہ جس کے بارے میں میں بارہا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز کے اندر صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے اس کا جو غضب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے انسان کے اوپر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ صدقہ ہے آسان اس لحاظ سے کہ صدقی کے معاد نہیں ہے کہ آپ نے اتنا دینا ہے جیسے زکاة کے اوپر آپ کو 2.5 پرسن دینا پڑتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہیں آپ ایک روپیہ بھی دے سکتے ہیں آپ ایک لاکھ روپے بھی دے سکتے ہیں صدقہ صدقہ ہو جائے گا اور آپ کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا ایک روپیہ بھی چاہے ایک لاکھ روپے بھی اس کی کوئی معاد نہیں ہے لیکن اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا دوسری چیز ہے گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا یعنی تقوی جس نے دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس نے سچا جانا یہ جو کام کر رہا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لئے آسانیاں فرما دیں گے اب دیکھو جو صدقہ دے گا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم اس کے لئے آسانیاں فرما دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچے گا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی آسانیاں فرما دیں گے سب سے مین چیز یہ ہے کہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا جو انسان اپنا آپ کو گناہوں سے بچائے گا ہر درجہ جتنا کوشش کر سکتے اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا انسانیں گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسی گناہ ہو اسی وقت توبہ کرلو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں توبہ کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دیں اسی ٹائم اس گناہ کے معافی ہو جائے گی اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا سچے دل سے دل میں ارادہ کر لے انسان سچے دل سے دل میں ارادہ ہوگا تو وہ گناہ انسان نہیں کرے گا اور کبھی خیال آ بھی جائے گا تو اس کی دل میں ندامت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا جو اس نے آحد کیا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ ایک چیز کو نہیں کروں گا تو وہ چیز اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ پھر دوبارہ نہیں کرے گا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مشکلات کو حل کرتی ہیں ایسی کے اوپر پریشانیاں بہت زیادہ ہیں ایک تو وہ صدقہ دے دوسرا یہ کہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچائے اب گناہوں کے اندر بہت سائی چیزیں آتی ہیں ٹی وی ہے لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے یہ تین چیزیں تو مین ہوگی کہ جس کے اندر چوبیس گھنٹے انسان مصروف ہوتا ہے ٹی وی چوبیس گھنٹے مصروف ہوتا ہے موبائل چوبیس گھنٹے ہوتا ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چلو وہ اتنا نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی ہوتا ہے اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بے پردگی بھی ہے بے ہائی بھی ہے گناہ بھی ہے ہر چیز اس کے اندر ہے اب ہم سوشل میڈیا وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے لڑکوں کو تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں لڑکیں بھی آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یار میں تو فیس بوک دیکھ رہا ہوں اس کو وہ گناہ گناہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا اس کو لگ رہا تو میں یار میں فیس بوک دیکھ رہا ہوں میں انسٹرگرام دیکھ رہا ہوں میں سنیپ چیٹ دیکھ رہا ہوں میں سنیک وڈیو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ سارے چیزیں دیکھ رہا ہوں شریعت علامہ یا بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ فیس بوک ہم یوز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہم کر سکتے ہیں ٹویٹر بھی یوز کرتے ہیں انسٹاکرام بھی لیکن جہاں پر بے پردگی اور بے حیائی اور بدنظری کا اگر معاملات آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر اس چیز کو بھی یوز کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو یوز کرنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹی وی کے اندر چو بیس گھنے درامے آ رہے ہوتے ہیں ایڈ آ رہے ہوتے ہیں گھانا چل جاتا ہے کوئی بھی چینل چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہر جگہ ہر گھر میں کیبل ہے جہاں پر ہر چینل آ رہا ہوتا ہے تو وہ بے پردگی ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم تو اس میں کیا صرف ایک درامہ ہی تو دیکھتے ہیں بھائی درامہ کے اندر ساری بے پردگی جو ہو رہی ہے بدنظری جو ہو رہی ہے اس کے اندر تو وہ کیا چیزیں ہیں گناہ ہی ہیں نا وہ تو یہ چیزیں ہیں اصل جو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو نارمل چیز ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہمارے معاملات کتنے خراب ہو رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں ایک صدقہ اور ایک تقویٰ یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جب آپ ان دو چیزوں کے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکرات جو ہیں وہ اوٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گی جس طرح میں نے آپ کو قرآن کے آیت بھی پڑھ کے سنائی ہے تو کوشش کریں کوشش کریں گے تو ضرور ہو جائے گا یہ جتنے بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں یہ سب بھی انسان ہے عام انسان ہے کوئی نبی نہیں کوئی صحابی نہیں کوئی اور نہیں ہے عام انسان ہے تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کا مقام دیتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہم بھی مقام مل سکتے ہیں تو زیادہ نہیں تو ایک صدقہ ضرور دیا کریں اور ایک اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچانے کی پوری پوری کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ سانی فرما دیں